کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں ہول ہو جائے یا اس پردے کو کچھ نقصان ہو جائے تو ہم جو ہے دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں ہماری بینائی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے آئیس کے پاس دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ریسیپٹر سیلز یا سینسری سیلز یہ سیلز کیا کرتے ہیں چیز جو لائٹ ریز آتی ہیں ہماری آئیس پر وہ انہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے ریٹینا ہے دو طرح کیا کرتے ہیں روڈ سیلز کیا کرتے ہیں جب لائٹ دم ہوتی ہے جب لائٹ کم ہوتی ہے یا اندھیرہ ہوتا ہے اس وقت روڈ سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کون سیلز برائٹ لائٹ سے سٹیمولیٹ ہوتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو کلرز دیکھ رہے ہوتے ہو ریڈ کلر گرین کلر بلو کلر تو یہ کون سیلز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سا کلر ہے وہ ڈائریک میسیج جو ہے یہ سینسری سیلز یہ میسیج لے کر ڈائریک برین تک پہنچاتے ہیں اور پھر دین برین اس کا رسپانس شو کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی فیبرک کو دیکھتے ہو اور آپ کو ریڈ کلر پسند ہے اور سامنے اگر آپ گرین کلر کا فیبرک دیتے ہو تو آپ اس فیبرک کو چھوڑ کے دین ریڈ کلر ڈھونڈ رہے ہوتے ہو تو یہ میسیج یہ والے سیلز جو ہیں ریسپٹر سیلز جو ہیں آپ کے برین تک پہنچاتے ہیں اور دین برین جو ہے وہ اس کا رسپانس شو کرتا ہے اور آپ کی نظریں اس ریڈ کلر سے ہٹ کے گرین کلر پہ جاتی ہیں یہ آپ کا آئی میں روڈز این کون سیلز ہو گئے ٹھیک ہے بٹا اس کے علاوہ اب ہمارے پاس جو ہے ایسا ریڈ جو ہے یہاں پر جو آپ کو وائٹ پارٹ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ آئی کا اسکیلرہ پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسکیلرہ پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ریٹینا جو ہے دا ریجن آف دا ریٹینا لوکیٹڈ ایک دا بیک آف دا آئی از نون از یلو سپورٹ ٹھیک ہے اب یہاں آپ دیکھیں تو یہ ہمارا ریٹینا ہے جو اس آئی کو پروٹیک کر رہا ہے کورنیا ہمارا اس طرف ہے اور یہ جو آپ کو راؤنڈ نظر آ رہا ہے یہ آپ کا آئی کا لینس ہے ٹھیک ہے آپ کا آئی کا لینس جو ہے وہ کونویکس شیپ کا ہوتا ہے آپ نے پریویس کلاسز میں بھی پڑھا ہوگا کہ لینسز جو ہیں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں کونکیلز